اس کے لئے بلواسطہ طریقے اختیار کرنے چاہئے ہیں آپ میں سے جس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ لوگوں کے ایک حلقے میں مل کے ان کے ساتھ مل کے کچھ پڑھنے پڑھانے کا کام کر سکے اسی لئے ہم نے ہمیشہ یہ تجویز کیا کہ ایک تو وہ معلمین ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق تھی کہ وہ کچھ دین کا علم پڑھ گئے انہوں نے اپنے آپ کو اس راستے پر ڈال لیا ایک جو عام لوگ ہیں ان کے لئے زیادہ اچھا ہی ہے کہ وہ سٹیڈی سرکل قائم کریں لوگوں کے اندر یہ دائیا پیدا کریں دو چار دوست احباب مل بیٹھیں ان سے کہیں آئیے مل کے پڑھتے ہیں جس وقت آپ برتری کے مقام پر کھڑے ہو جائیں تو پھر آپ کی کوئی بات نہیں سنتا آئیے مل کے سیکھتے ہیں اللہ کی کتاب قرآن مجید مذہبی لحاظ سے سب لوگوں کے لئے مر جائے باقی چیزوں میں تو کوئی اختلاف ہو جائے گا کوئی کسی روایت کے بارے میں کہے گا کہ میں اس کو مانتا ہوں کوئی کہے گا نہیں مانتا مسلمان کی حصیت سے کوئی اہل تشیعوں میں سے ہو اہل تسنن میں سے ہو کوئی بریلوی ہو دو بندی وہ سب مانتے ہیں تو اس لیے میرے نزدیک لوگوں کی اصلاح کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ خود طالب علم بن جائے بجائے مولم بننے کے اور ان سے کہیں کہ میری بھی ضرورت ہے کہ میں دین سیکھوں آپ کی بھی ضرورت ہے تو آئیے اللہ کی کتاب کا مطالعہ شروع کرتے ہیں یہ کی طریقہ ہے اور اس میں کوئی چیز نہ ٹھونسنے کی کوشش کریں نہ ان کی باتوں کی تغلید سے اپدا کریں کہ غلط قرار دینا ہے نہ یہاں سے گفتگو شروع کریں کہ تم سب بدتی بشک کدھر سے آگئے ہو یعنی آپ ان کو اپنا بھائی سمجھیں محبت سے بلائیں اگر کہیں بیٹھنا ہے تو چار خواتین جمع ہوئی ہیں یا مرد جمع ہوئے ہیں چاہے کا ایک کپ پیئیں اور ایسی خوشگوار صورتحال رکھیں کہ وہ اپنی بات کہہ سکیں یہاں میں نے دیکھا ہے یہ جو پچھلے ڈیڑھ ہفتے سے انہوں نے چونکہ یہی کیا تھا کہ اب سب لوگوں کسی ایک جگہ جمع کرنا ممکن نہیں تو مختلف گروپس میں بانڈ دیا تو اس میں ایک نوجوانوں کا گروپ تھا جس سے میری غالباً آج سے تین چار دن پہلے ملاقات ہوئی بڑی تعداد تھی ان کی ان میں زیادہ تر نوجوان اساتذہ تھے یعنی جو گورنمنٹ کالج میں یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں یا طلبہ تھے ان میں سے تو یہ اس کو انہوں نے ایک ایسی مجلس بنا دیا ہوا تھا مجھ سے تو خیر انہوں نے سوالات ہی کیے لیکن اس کا تعرف ہو گیا مجھے اس میں لوگ اپنی بات کہنے کا حسنہ اس میں خواتین بھی تھی لڑکیاں بھی تھی اور یہ ہر جمعہ رات کو کرتے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہ ہم کوئی چیز بتاتے ہیں نہ مولنم بن کے کھڑے ہوتے ہیں نہ خطاب فرماتے ہیں ہم لوگوں کو بات کرنے کا موقع دیتے ہیں اور جب لوگوں کو بات کرنے کا ہم نے موقع دیا ہے تو اس کے بعد وہ سکرات کا جو طریق ہے سوالات کرتے چلے جائیے سوالات خود آپ کے مخاطب کو بتا دیتے ہیں کہ اس کو کچھ سوچنا چاہیے کچھ غور کرنا چاہیے یہ ہے بڑے حوصلے کا کام اس لیے کہ نتیجہ بیان کر کے سر پر لاتھی مار دینا وہ بہت آسان کام ہے یہ طریقہ اختیار کریں آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو کبھی آپ کی بات نہیں سنتے ان کے اندر بھی صحیح جذبہ پیدا ہو جائے مجھے پیدا ہو جائے